عبداللہ نے نباز کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے غلام صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور گھر سے اس طرح باہر تشریف لائے کہ صحابہ حضور کو نہیں دیکھ رہے تھے حضور ان کی باتیں سننے کے لئے باہر تشریف لائے تو ایک صحابی کہنے لگے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا وَقَالَ عَبَادُهُمْ موسیٰ قَلَّمَ اللَّهُ تَقْسِلِيمَ باز نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی وَقَالَ عَبَادُهُمْ عیسیٰ قَلْمَةُ اللَّهِ وَرُوحُ باز کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کرا دیا ان کو روح کرا دیا وَقَالَ عَبَادُهُمْ عَلَمَا علیہ السلام کو اللہ نے صفیب بنایا یا آدم استفاہ اللہ اللہ نے آدم کو چن لیا وَقَدْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ حضور صحابہ کے سامنے آگئے وَقَالَ قَدْ سَمِيْتُ قَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ حضور نے فرمایا میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی ہے اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنائے سنیں حضور کیا چاہتے ہیں فرمائے اِنَّا عِبْرَعِيمَ خَلِيلُ اللَّهُ وَهُوَ قَزَالِكُ موسیٰ نَجِيُ اللَّهُ وَهُوَ قَزَالِكُ عیسیٰ روح وَقَلِمَتُهُ وَقَزَالِكُ وَآدم استفاہُ اللَّهُ وَهُوَ قَزَالِكُ فرمایا بات ایسی ہے اللہ نے عبراہین کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا آدم کو صفی اللہ بنایا لیکن عَلَا وَعَنَا حَبِيبُ اللَّهُ حضور خود فرمایا فرمایا جی باتیں جو تم نے کیا ہے وہ صحیح لیکن عَلَا وَعَنَا حَبِيبُ اللَّهُ وَلَا فَخْرَ فرمایا اس پر مجھے فخر نہیں اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا وَعَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ تَحْتَ الْآدمَ وَمَن دُونَهُ فرمایا میرے ہاتھ میں لِواءُ الحمد ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر جنابِ عیسیٰ تک ساری دنیا اس کے نیچے ہوگی فرمایا سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور حضور نے فرمایا فرمایا سب سے پہلے جنت کی دروازہ میں کھٹ کٹا ہوں فَيَفْتَخُنْ لَاُ لِي اللہ اس کو کھولے گا فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَائِيَا فُقَرَاؤُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا مجھے بھی اللہ داخل فرمایا گا اور میرے ساتھ جو غریب مسلمان ہوں گے ان کو بھی داخل فرمایا وَلَا فَقْرَا وَنَاقْرَمُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَقْرَا آپ اس عدیث کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ حضور خود کیا چاہتے ہیں کہ ہر وقت میری شام بیان لوگ کہتے ہیں حضور خود چاہتے ہیں حضور خود چاہتے ہیں حضرت عزیفہ بن یوان فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ مدینہ پاک کی ایک گلی میں ملے فرمایا عزیفہ اِنَّا لِي اثمان اَنَا مُحَمَّد وَنَا اَحْمَد وَانَا نَبِيُّ الرَّحْمَة وَنَبِيُّ تَوْبَة وَانَا الْمُكَفِّ وَانَا الْحَاشِر وَنَبِيُّ الْمُلَاحِر حضور تو جاتے جاتے اپنی شانے بیان فرماتے ہیں یہ جی آپ جی کہ ملاد اسی کا نام ہے کھڑے کھڑے بیان کر دے یہ کوئی بیٹھ کے بیان کر دے کوئی سلیج لگا لے اور کیا پطلب احسسیں ہاں جی حضور نے فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے کئی نام اتا فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں نبی توبہ بھی ہوں نبی رحمت بھی ہوں نبی حاشر بھی ہوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والا ہوں اور میں جنگو والا نبی بھی ہوں عالم عمد ابن جبیر ابن مطعمن حضور نے یہ اپنی شاہ نے خود بیان فرمائی حضور جب نے خود بیان فرمائی تو وہ جائز ہے تم علی خاتم بیان کرے تو یہ کیوں نہ جائز اقبال کا ذراعہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب اقبال کہاں دا عشق رسول کوئی نہیں نا تو پھر ساڑے گاٹے نہ لگ جا کے رب کہو تھوڑا جا عشق رسول من